ایک شخص سہری کر لی اس نے نماز پڑھ لی کے بعد عام طور پر لوگ سو جاتے ہیں سو کر اٹھنے کے بعد اور انسان کو اپنے موں کی صفائی کی حجت ہوتی ہے تو ہمیں اپنے موں کی صفائی کے لیے کن چیزوں کا استعمال کرنا چاہیے اور کن چیزوں سے پریس کرنا چاہیے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے لولا انا اشکا علی امتی لامرتهم باستیواک اندہ کل صلاة اگر میری امت پر یہ چیز دشوار نہ ہوتی تو میں انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کا حکم دیتا گویا کہ شریعت نے موں کی صفائی کے لیے ایک بہترین چیز کی طرف ہماری رہنمائی فرما دی اور وہ مسواک اور آپ جانتے ہیں کہ مسواک کن چیزوں سے ہوتی ہے مسواک کا تعلق لکڑیوں سے ہے ٹہنیوں سے ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں اس کے لیے نیم کا درخت ہے پیلو کا اور اسی طریقے سے ببول وغیرہ کہ ٹہنیوں سے لوگ اپنے دانت کی صفائی کرتے ہیں ہم اگر ان چیزوں کو استعمال کریں تو وہ لفظ سواک کا اطلاق بھی انہی پر ہوتا ہے یہ بہتر چیز ہیں اور اس میں اس کے استعمال سے ہمارے روزے پر بھی کوئی اثر پڑھنے والا نہیں ہے جزاکاللہ خیرہ شیخ